ہلو فرنڈز ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے اور یہ پریزنٹیشن جو ہے وہ ابھی حالی ہے طور پہ جو پی سی ایس کا اگزیم اناؤنس ہوا ہے اس کے حوالے سے میں نے ڈیزائن کی ہے آپ کو پی سی ایس کے بارے میں نہیں پتا آپ کو کمبائن کمپیٹیٹیو اگزیمنیشن جسے سی سی ای بھی کہتے ہیں اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی مناسب ویڈیو ہے دیکھیں پی سی ایس بھی کہا جاتا ہے اس اس کو کمبائن کمپیٹیٹیو اگزیمنیشن کہا جاتا ہے سن پبلکک سرس کمیشن اس کو سن کے صوبے کے اندر کندق کرتا ہے اور اس کو پی سی ایس بھی کہتے ہیں اور یعنی کہ پروینشل سیویل سیویس کرتے ہیں کیوں کہ سنں گورنمنٹ اس کے لئے جو پوسٹیں اناؤنس کرتی ہیں وہ بہت سارے دپارٹمنٹس کے اندر کرتی ہیں سنں پروینس اس کے بہت سارے دپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر آنے والی پوسٹیں فل ہوتی ہیں پروینشل سیویل سیویس کے ذریعے سے اور یوں آپ جو ہے وہ سیول سروسز میں آ جاتے ہیں یعنی کہ آسان لفظوں میں اگر سیادہ کہا جائے تو آپ سترہ گریٹ کی جوب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ صورتوں میں اس کے اندر سولہ گریٹ کی جوبز بھی ہیں جیسے کہ اس کے اندر ایک لیبر آفیسر کی پوسٹ ہوتی ہے وہ سولہ گریٹ کی ہوتی ہے لیکن بہت زبردست پوسٹ ہوتی ہے اس پی سی اے اس کی کیڈر میں جتنی بھی پوسٹیں ہوتی ہیں تمام کی تمام جو ہے وہ زبردست پوسٹیں ہوتی ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ ان پوسٹوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ایک راستہ ملتا ہے جس کے ذریعے سے آپ ملک کی بیورکریسی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اس کو سی سی بھی کہا جاتا ہے سی سی کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ کمبائن کامپیٹیو ایکزیم ہے ٹھیک ہے جی تو آگے بڑھتے ہیں میرا نام محمد نوفل صرفان ہے بلانگ سوسر نوفلز اکیڈمی اور اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آ رہا ہے تو آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے چلی جی میں آگے بڑھتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پی سی ایس کا یہ جو حصہ ہے یہ کیا بلائے تو دیکھئے ہوا یہ کہ یہ آج کے دور میں پی سی ایس جو ہے وہ سن پبلک سرس کمیشن جو ہے وہ ہر سال کنڈک کر دی ہے اور یہ تقریباً پچھلے تین سالوں سے تین یا چار سالوں سے جو ہے یہ لگاتار آ رہا ہے پچھلے سال جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو اور اس کی پوری کی پوری شیپ کو چینج کر دیا ہے جن لوگوں کو پرانا اسٹرکچر پتا ہے اور نیا اسٹرکچر نہیں پتا وہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اب اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہ سی ایس جو ہے وہ ریوائیس ہوتا ہے آپ دیکھیں اس میں کہا کہ keeping this objective in mind that SPSC initiated the process of سی ایس ریویجن in February 2018 اور جو ہے یہ اس کو ارگنائز کیا گیا اور بلاخر اس کو اناؤنس کر دیا گیا اس کو آپ خود ہی ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ لی جائے گا یہ نوٹیفیکیشن آتا ہے 24 جون 2019 کو آتا ہے اور اس کے ذریعے سے officially یہ announce ہو جاتا ہے کہ یہ PCS جو ہے وہ اب نئے exam کے تحت ہوگا نئے structure کے تحت ہوگا it is notified that to for information of all aspirants that the syllabus of combined competitive examination جسے CCE بھی کہا جاتا ہے اور کچھ لوگ اس کو PCS بھی کہتے ہیں has been revised with the approval of competent authority honorable chief minister ٹھیک ہے اس کو آپ پورا پڑھ لی جائے گا ابھی تک اگر کسی دوستوں کے سمجھ میں نہیں آئے گئے PCS کیا ہوتا ہے تو جناب آپ سرکاری نوکری حاصل کرتے ہیں اور 17 grade کی job حاصل کرنا چاہتے ہیں تو most پاکستان کے اندر دو طریقے ہیں یا تو آپ CSS کریں CSS جسے کہتے ہیں یا پھر آپ PCS کریں جس کو ہم CCE بھی کہتے ہیں under sin public service commission CSS جو ہے وہ federal public service commission کراتا ہے اور CCE جو ہے وہ سن public service commission کراتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے ذریعے سے آپ کو 17 grade کی job ملتی ہے سرکاری نوکری ٹھیک ہے جی اب آگے چلتے ہیں سن public service commission نے جو ہے کیا کہا اس حوالے سے یہ دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا سلیبس آ گیا اور سلیبس کو میں مختصر کروں اس کو آپ دیکھ لی جائے گا میں ٹائم آپ کو بچانے کے لئے اس کو جلدی علی بتاؤں گا تاکہ آپ کی جلدی سمجھ میں آجائے اور ٹائم بھی آپ کا ضائعہ نہ ہو دیکھیں کہتا سن public service commission revise the process procedure اور recruitment of slavis admission انہوں نے پورا کا پورا structure change کیا ہے پہلے ہی اٹھائیس سال کی عمر کے لیے آتی تھی اور اس کے اوپر پانچ سال کی relaxation ہوتی تھی ٹھیک ہے جو تیتیس سال کے لوگ اس میں کر سکتے تھے لیکن اب جو ہے یہ اور پھر یہ جاتے تھے تھنڈی سڑک پہ حیدر آباد کے اندر تو ان کا پی سی سن public service commission والوں کو ہیڈ آفیس ہے تھنڈی سڑک پہ وہاں پہ جا کے لوگ جمع کراتے تھے پہلے اس کو national bank کی کسی برانچ کے اندر جو ہے وہ اس کا ایک ہزار روپے کا جو ہے وہ چالان جمع ہوتا تھا اس کے بعد جو ہے وہ چالان لے آ کے ان کے دفتر میں جمع کرائے آتا تھا حیدر آباد والی جگہ پہ اور اس کی کراچی میں بھی میں خال سے برانچ ہے اور دوسرے شہر شہروں کا مجھے نہیں پتا لیکن جہاں جا بھی تھا تو وہاں پہ اس کو جمع کرائے جاتا تھا باقی چھوٹے شہروں کے جو لوگ تھے وہ حیدر آباد میں آ کے جمع کراتے تھے یا کراچی میں ٹھیک ہے جی لیکن اب اس نے کہا کہ exam نے اور ابھی بھی ایسی ہے لیکن اس دفعہ اب جو ہے وہ اس کو آن لائن آپ جمع کر سکتے ہیں آپ کو سن public service commission کا دفتر آنے کی ضرورت نہیں کا چانلان acceptable ہے چانلان بھی آپ کو آن لائن یعنی کہ سن public service commission کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ جائے گا اس کو آپ گھر پہ بیٹھ کے پرنٹ آؤٹ نکال لیجئے کسی فوٹو سٹیٹ والے کے پاس پرنٹ آؤٹ نکال کے اس کو فل کر لیجئے اور فل کرنے کے بعد اس مقررہ بینک کے اندر جمع کرا دیجئے ایک ہزار روپے میں اور ایک ہزار روپے جمع کرانے کے بعد آپ پھر اس کا اس کا جو نمبر ہے اس کو آپ جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ اس کو فل کریں گے ٹھیک ہے جی وہ آن لائن والا پروسیجر میں ابھی تھوڑا سا دکھا دوں گا آپ کو examination maybe held at کراچی ہیدر آباد سکھر لارکانہ میرپوخاس and شہید بینظیر آباد جس کو نواب شاہ کہتے ہیں تو یہ centers ہوں گے جہاں پہ کہ آپ اپنا exam دے سکیں گے اب آنے والے دنوں میں 2019 کے بعد سے اس میں انہوں نے بتا دیا کہ آن لائن اب آپ اس کو جمع کرائیں گے اس کو آن لائن ہی جمع کرائے جا سکتا ہے اس کی فیز کتنی ہے ایک ہزار روپے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں جلد دل نہیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا time بچے اور چالان جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا اس میں name کرنا ہے آپ نے candidate کا اس کے علاوہ آپ نے examination کا name ڈالنا ہے کیونکہ زائے سیادہ چالان یہ سیم ہی ہوتا ہے اس کے اوپر different postیں آپ بھر سکتے ہیں صرف یہ نہیں کہ آپ PCSE بھر سکتے ہیں اس میں جیسے آج کل RFO کے لیے بھی یہی چالان استعمال ہوتا ہے یہی organ organ جو ہے یہ اصل میں ان کے account کا number ہے C021 organ state exam fee SPSC receipt تو یہ آپ کو آج کل جو form download ہوتا اس کے اوپر یہ ویسے ہی print ہوا ہوتا ہے پہلے نہیں ہوتا تھا تو آپ کو لکھنا پڑتا لیکن ابھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو بھی آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر نہیں ہو تو آپ اس کو لکھ لیجئے اس ہی account میں جا کے جمع ہوتے ہیں پیسے اور آپ کو receipt bank والے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی bank ہوتا ہے national bank ٹھیک ہے جی یہ آپ ذہن میں رکھئے گا اس میں کہیں نہ کہیں دیا ہوگا یہ دیکھئے کہ in a branch of state oblique national bank of Pakistan in sin اور پتا چل لیں گے آپ کے شہر کے اندر اگر آپ پتا کریں گے تو پتا چل لیں گے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں یہ سب چیزیں آپ خود دیکھ لیجئے گا اس کے اندر کیا کیا چیزیں یہ سارا کا سارا structure آپ اس کو download کر کے پڑھ لیجئے گا میں آپ کو کام کی باتیں بتانا چاہتا ہوں syllabus کی حوالے سے انہوں نے بول دیا کہ compulsory subject ہوں گے چھے ٹھیک ہے جی کتنے ہوں گے چھے سبجیکس compulsory ہوں گے میں بتاتا ہوں کون سے optional subjects ہوں گے subjects نہیں بتائیں انہوں نے کہا چار سو marks ہوں گے یہ بڑی technique ہے میں بتاتا ہوں کیوں تو چھے سو marks ہو گئے چھے سبجیکس کے سو سو marks کے چھے paper ہو گئے لیکن papers کا انہوں نے کہا ہے کہ چار paper نہیں ہوں گے بلکہ یہ papers جو ہوں گے وہ آپ optional opt کرتے ہوئے جو ہے وہ decide کریں گے کہ آپ چار paper لیتے ہیں یا تین paper لیتے ہیں اگر آپ دو سو والے ایک paper لے لیتے ہیں تو پھر آپ باقی جو ہے وہ سو سو والے دو paper لیں گے تو کل تین paper آپ لیں گے اگر آپ نے سو سو والے لیے سارے کے سارے paper تو پھر آپ چار paper لیں گے تو یوں چار سو marks بن جائیں گے یعنی کہ آپ نے جو ہے وہ یہ CSS کی طرح کا ہو گیا ہے پہلے جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا میں پچھلا discuss نہیں کرنا چاہتا time's آیا ہوگا ابھی کا دیکھ لیتے ہیں کیا ہے بس ختم بات تو یہ چھے سبجیکٹس آپ لیں گے compulsory کے جو کہ آپ لیں گے نہیں بلکہ ہوں گئی اور اس کے چھے سو marks ملیں گے چار paper آپ select کریں گے optional ٹھیک ہے جی اب چار کی جگہ آپ تین بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ایک دو سو marks والے لیں تیسری چیز ہوگی وائی واب و سی وائی واب و سی کب آئے گی جب آپ پچاس فیصد marks حاصل کریں گے ان compulsory اور آپ کو وائی واب و سی کے لئے بلائے جائے گا یاد رکھئے گا وائی واب و سی کے لئے یعنی کہ انٹرویو جسے کہتے ہیں وائی واب و سی انٹرویو کے لئے بلائے جائے گا ورنہ تو آپ کو call نہیں آئے گی بھلے آپ pass ہو جائیں passing marks تو جائیں وہ 33% ہیں 33% سے آپ سارے papers میں pass ہو جائیں لیکن آپ کو call نہیں آئے گی 33% پر آپ pass ہو جائیں گے 33% سے نیچے اگر آپ لیں گے تو آپ fail ہو جائیں گے تو 33% سے تو آپ کم نہیں لے سکتے ہاں یہ ہے کہ کسی سبجک میں مثال کے طور پر 33% marks لیں تو کسی سبجک کے اندر آپ نے 70% marks لیں گے تو وہ برابر ہو کے تقریبا 50% ہو جائے گا اور یوں جو ہے وہ آپ کے 50% marks ہو جائیں گے جب آپ کے 50% marks ہو جائیں گے تو پھر آپ کو یہ لوگ انٹرویو کے لئے بلائیں گے اور پھر انٹرویو کے ذریعے سے بھی decide کریں گے کہ آپ کو وہ رکھیں یا نہ رکھیں ٹھیک ہے جی تو پہلی چیز تو آپ کے پاس چل گئی اچھے ایک اور چیز جو اس کے اندر کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہوگی مس ہو رہی ہے میں آپ کو یہی پہ بتا دوں کہ ان written papers سے پہلے ایک screening test بھی ہوتا ہے عام طور پر ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ زفاہ انہوں نے اس کو screening test کو ختم کر دیا ہے لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا فیلحال تو آپ اس کو سمجھ لیجی کہ screening test بھی اگر ہوتا ہے تو وہ آپ کو دینا پڑے گا پچھلے تین پی سی ایس جو ہوں ہیں last three پی سی ایس ان کے اندر screening test ہوئے screening test کیا ہوتا ہے screening test جو ہے وہ mcqs base یعنی کہ objective type جو ہے وہ 500 mcqs کا یا 50 mcqs کا جو ہے وہ ایک paper ہوتا ہے غالباً 100 mcqs کا ہوتا ہے اور ان 100 mcqs کو آپ نے حل کرنا ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی آپ کو 50 فیصد marks لینے ہوتا ہے اگر 50 فیصد سے کمائیں گے تو آپ کو پھر یہ written کے اندر allow نہیں کریں گے اگر 50 فیصد یا 50 فیصد سے زیادہ آئیں گے تو پھر یہ آپ کو written میں allow کریں گے پھر آپ اس written کے لئے qualify کریں گے بہرحال جب آپ form بھریں گے اس وقت تو ان چیزوں کو آپ نے بننا ہی بننا ہے یہ اس لئے آپ کے سمجھنا ضروری ہے ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھ لیتے ہیں انہوں نے جو set بنائے ہوئے ہیں سبجیکس کے وہ اس طرح بنائے ہوئے ہیں کہ کمپلسری کا تو یہ آپ کے سامنے ہے اس کو آپ خود بھی دیکھ لیا میں جلدی بتا دیں انگلیش ایسے ہوگا انگلیش پریسی یہ دو انگریزی کے پیپر ہوں گے اور ایک پیپر جو ہے وہ سندھی یا اردو کا ہوگا آپ جو چاہیں سندھی لے لیے اگر آپ سندھی زیادہ اچھا کر سکتے ہیں اردو لے لیے اگر آپ اردو اچھا کر سکتے ہیں یہ اس نے اپشنل یہاں پہ کمپلسری میں بھی ایک اپشنل پوائنٹ دے لیا ہے بہرحال ایک دو انگریزی کے اور ایک اردو یا سندھی کا ہوگیا تیسرا آپ کا پیپر ہو کرنٹ افیر اور پاکستان افیرز کا پہلے یہ نہیں ہوتا تھا اب انہوں نے نیا شامل کر دیا ٹھیک ہے جی بہرحال ابھی کا دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پانچوں پیپر آپ کا جنرل سائنس ان ایبیلیٹی کا ہوگا اور چھٹا پیپر اسلامی کی سٹیڈیز کا اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ جو ہے کمپیٹیو سٹیڈی کو بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یوں جو ہے یہ چھے پیپر آپ کے کمپلسری ہوتے ہیں ان کو تو آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ دیکھئے یہ جو پہلا گروپ ہے اس کے اندر دو سو مارکس کا پیپر ہے یہ دو سو مارکس کا پیپر جو ہے وہ آپ ان میں سے لے سکتے ہیں یعنی کہ اکاؤنٹنگ کا لے لے سکتے ہیں ایکنومکس کا ہے کمپیٹر سائنس کا ہے پولٹیکل سائنس کا ہے یہ انٹرنیشنل لیشنز کا آپ کو میں ایڈوائز کروں گا کہ آئی آر آپ رکھنا چاہے تو آپ most welcome آئی آر رکھ سکتے ہیں بہت اچھا سبجیکٹ ہے اس میں اچھے سکورنگ ہو جاتی ہے نہیں تو آپ سو سو مارکس کے رکھ لیجے اچھا ایک سیٹ سے آپ ایک ہی رکھیں گے میں آپ کو ویسی بتا دوں ہر گروپ سے آپ ایک رکھ سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کہیں چلو چار سو مارکس ہے تو دو دو سو والے رکھ لیتے ہیں نہیں جناب ایک ہی رکھیں گے دو سو والا اور اسی طریقے ہر گروپ سے سو سو والے بھی ایک ہی رکھیں گے اب بقیہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فیزیس کیمیسٹری یہ والا جو سائنس کا ہے جیولوجی اس میں سے آپ ایک لے لیجے ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے آپ اس والے میں سے لینے یہ بزنس ایڈمیسٹریشن پبلک ایڈمیسٹریشن ہے گورنمنٹ آف گورنمنٹ آن پبلک پولیسیز ہیں اسی طریقے سے جو ہے وہ ٹاؤن پلاننگ یہ اس میں سے آپ لے لیں اگر لینا چاہے نہیں لینا چاہے تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں پورا گروپ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے تین پیپر سو سو والے لینے اور سوری دو پیپر سو سو والے لینے اور ایک پیپر جو ہے وہ ایسا ہے اس کے بعد کا دیکھتے ہیں ہسٹری آف پاکستان اسلامی کلچر یورپین ہسٹری تو اس کے یہ پورے کی پورا آپ کو سارا سیٹ اپ نظر آ گیا ہے جنڈر سٹیڈیز انوائرمنٹل اس میں سے ضرور لیجئے گا آپ جنڈر سٹیڈیز وغیرہ بہت اچھے ٹاپکس ہیں ان کو آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کی اردو یا سندھی بہت ہی ضبر ہے تو آپ اردو لٹریچر بھی رکھ سکتے ہیں اور سندھی لٹریچر بھی رکھ سکتے ہیں بہرحال یہ آپ کی اپنے اوپر ہے یہ آپ اپنے آپ سے پوچھئے لاؤ کا بیک گراؤنڈ ہے تو یہ لاؤ کا بھی ایک پورا کا پورا سیٹ بنا ہوا اس میں سے آپ لے لیجئے تو یہ اس کا سلسلہ ہو گیا ہے اور یہ پوری کی پوری انٹروڈکشن ہے اور اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ ایج ریسٹرکشن بہت خطرنا کائی زفا یہ کہتے ہیں کہ تیس سال سے زیادہ کا بندہ نہ ہو چودہ جماعتیں پاس ہونی ہے بس سی دی سی بات ہے آپ نے کسی اگر کالیج سائٹ سے تو آپ نے پہلے انٹر کیا اور انٹر کے بعد بی اے سی بی اے جو بھی آپ نے کیا ہے کامرس میں بی کام کیا ہوا ہے چودہ جماعتیں پاس ہونی چاہیے اگر آپ نے یونیسٹری سائٹ سے گریجویشن کیے تو بھی وہ بیلکم ہے وہ سولہ گریج سولہ سال کی ہوتی ہے لیکن چودہ سال والی گریجویشن بھی کافی ہے یعنی کہ آپ نے سیمپل اگر جو ہے کالیج سائٹ سے بی اے کیا ہوا ہے تو آپ اس کے اندر کالیفائی کر سکتے ہیں یہ سیم سی ایس ایس والا ہی کیڈر اے گریجویٹ آپ ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کم از کم اکیس سال کے ہونے چاہیے آپ اور زیادہ سے زیادہ تیس سال کے ہونے چاہیے ہر سال کے پہلی سپٹمبر تک نہ پی جائے گی جس سال بھی آئے گا اس کے پہلے ستمبر تک لیکن اس دفعہ کا میں آپ کو بات بتا دوں کہ مجھے میسیج مت کیجے گا تیس سال سے آپ کی ایک دن بھی اوپر ہے تو آپ کو نہیں رکھا جائے گا کوئی ایج ریلکزیشن نہیں دیئے گورنمنٹ نے یہ بات بالکل کلیر ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بھی ہو گیا اب یہ اپلائی آن لائن کے لیے میں آپ کو پہلے بھی ارے فالے لیکچر میں بتا چکا ہوں یہ پیج آپ سن پبلس سرس کمیشن کا گوگل سے کھول سکتے ہیں اس پی ایسی کے اوفیشل ویب سائٹ ہے اور یہ اپلائی آن لائن یہاں پہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو یہاں پہ یہ ایڈورٹیزمنٹ سی سی ہی والا جو ہے دوزار بیس اور دوزار اکس کا موجود ہے اگر آپ اس کو کھولیں گے یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل بھی اس کی مل جائے گی بیرال اپلائی آن لائن آپ یہاں سے کریں گے جیسی آپ اس کو اپلائی آن لائن کھولیں گے تو آپ کے سامنے یہ دیکھئے آپ کا جو ہے وہ جائے گا یہاں سے آپ کریئٹ اکاؤنٹ کریں گے اگر آپ نے پہلے کبھی بھی اپنی کولیفیکیشنز کو اس کے اندر ایڈ نہیں کیا ہے تو یہاں سے یہ کولیفیکیشن ایڈ ہوں گی اور آپ کولیفیکیشن ون بائی ون ساری اس میں ڈال دیجئے نام لکھئے اپنے والد صاحب کا ساری جتنی بھی چیزیں وہ خود با خود پوچھے گا یہاں سے اس جگہ سے کریئٹ اکاؤنٹ سے اور اگر آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو یہاں سے آپ لاغ ان ہوں گے اور یہاں لاغ ان بھی کیا یہ دیکھیں لاغ ان کا پہلی بلاغ بنا ہے آپ یہاں پہ صرف اپنا شناکتی کارڈ نمبر لکھیں گے اور اس طریقے سے آپ کا جیسی آپ شناکتی کارڈ نمبر لکھیں گے تو آپ کا جو ہے وہ اس کے اندر پاسورڈ مانگے گا اور جیسی آپ پاسورڈ رکھیں گے تو یہ لاغ ان ہو جائے گا میں لاغ ان کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں میں یہاں پہ لاغ ان ہو گیا ہوں میرا یہ کھل گیا ہے میں نے جب اس کو لاغ ان کیا اپنا پاسورڈ ڈال کے تو یہاں پہ میرا کھل گیا ہے یہ اس کے اندر میں یہاں سے اگر میں چاہوں تو اس میں اور بھی کچھ چیزیں کر سکتا ہوں تو یہ پہلے سے ہوا ہوا ہے تو آگے میں اب کیا کروں گا میں اس کے اندر جو ہے وہ اپلائی آن لائن کرنے کے لیے اویلیبل جوپس پر جاؤں گا یہ اویلیبل جوپس پر گیا یہ میں کلک کر رہا ہوں اس جگہ پر اور یہ اویلیبل جوپس میرے پاس آگئی اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں جب میں یہ اس کو کر رہا ہوں تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رینج فورس آفیسر بھی یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ تو لیٹ سپوز کہ اگر میں رینج فورس آفیسر کے اندر اپلائی کرنا چاہتا ہوں آپ اسی طریقے سے اس کے اندر پی سی ایس کے اندر بھی اپلائی کر سکتے ہیں وہ اس وقت میرے پاس آپشن نہیں آرہا ہے آپ کے پاس آ جائے گا تو جو ہے وہ آپ یہاں سے اس کے اندر پہلے پیپر سیلیکٹ کر لیں گے یہاں سے آپ فور ایکزمپل میں نے میت اور فیزکس لے لیا تو یہ میرے پانچوں سبجیکٹ آپشنل اور یہ ہو گئے اس کے بعد میں اس کو کلک کروں گا پروسیٹ کے لیے تو یہ مجھ سے فوری طور پر کنفرم کرائے گا کہ آپ نے یہ جو سیلیکٹ کی ہیں صحیح ہے میں کہوں گا ہاں کنفرم کر دیجئے یہ کنفرم کر دے گا اور کنفرم کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ سے یہاں پہ بینک کی ریسٹ مانگے گا بینک کی ریسٹ دیجئے اپنا اماؤنٹ ڈالیے جو ہزار روپے آپ نے بھرے ہیں اس کے علاوہ آپ جہاں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں جس شہر کے اندر امتحان دینا چاہتے ہیں میں ہیدراباد سے ہیدراباد سے اس کے بھروں گا آپ کہیں اور سے تو آپ وہاں سے پڑھ دیا جہاں آپ کو نزدیک پڑھتا ہے تو یہ ہو گیا اپلائے کرنے کا طریقہ تو اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا تو پلیس سبسکرائب اور لائک کر دیئے تھینکیو جی